اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی جعبہ خلق السماوات واللرب جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان ورزمین کو منہا اربعوتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کیاشر حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک الدین القید یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کرتا وقانون فلا تظلمو فیہن نا انفسکم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسئلہت ہوئی کہ کوئی وہیم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یاشر اغرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کلینڈر کو گلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لئے مہینہ رجب کرنے ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کلینڈر جو تھا دسٹربڈ تھا لیکن ہوا یسا ہے قدرت خدا وزدی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الودا تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کلینڈر آ گیا تھا اسی لئے حضور نے اپنے خطبہ حجت الودا میں کہا ہے کہ استدار الزمان یہ زمانہ اور یہ کلینڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیاں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقاب پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی اُلٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وَقَاتُلِ الْمُشْرِقِينَ كَافَتَنَكَمَا وَقَاتُلُونَكُمْ كَافَا اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جل کر حل حال میں اور جمع ہو کر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقیم کے ساتھ ہے اِنَّمَنْ نَسِي وَزِعَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے عشرِ حُرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی يُدَلْدُ بِهِ لَذِينَكَفَرُ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُحِلُونَهُ عَامَن حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وَيُحِلِنُونَهُ عَامَن اور ایک سال اسے حرام قرار دے لیتے ہیں لَجُوَاتِعُوا عِدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام پھیرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلُونَهُ عَامَن اللَّهُ اس کے ذریعے کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اسی طریقے سے ان کے جو برے عامال ہیں ان کے لیے مزین کر دیئے گئے خبا دیئے گئے ان کے نگاہوں میں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاص سا الہ اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاسد پورے ہو گئے اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیئے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہِ تموک کا مسئلہ ہے اس کا پسمندر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھے میں سورہ ہدیبیا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیسِ بسرہ تھا شرہبیل بن عمر گستان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابعہ ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خطے کر گئے تھے حضرتِ حارس ابن عمید ازلی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرتِ زید بن حارسہ کو ان کے اوپر امیر بڑایا اور رسکر بھیجا موتا کی طرح یہ جنگِ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جمادِ الاولہ سن آٹھ میں جنگِ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا نشکر آگیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائد ہیں شہادت ہے مطلب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شائی تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرتِ زید بن حارسہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن عبی طالب جو حضور کے چچادار بھائی تھے حضرتِ جعفر جعفرِ تیار پھر وہ ہوگے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انساری ہوں گے انہوں نے چارج سمالہ وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر اکار حضرتِ خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سے بھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس نشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورتِ حاد ہوئی جنگِ بوتا کی اس کے بعد نبی عبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلانِ عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگِ طبو کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحبِ ایمان کے لئے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم طبو تک جائیں گے طبو کا آخری صلت تھی کہ جو رومن امپائر جنہوں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینہ سے جنہوں تک میرا اندازہ ہے کچھ تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے سہرہ درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا معصوم تھا شدید گرمی کا معصوم تبطویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ خجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد جلے جاتے ہیں تو عورتیں تو خجوریں نہیں اتار سکتی یہ خجور کا اتارنا دہت پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لئے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت ازبام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آگئیں تو یہ یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نشار کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریبا نش سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھئے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موطی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مصمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کلشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل لگر سے موجود تھا ہریکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جورت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو اپنی محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آگئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت رومہ نے پسپائی اختیار کی ہے رومہ نے پر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالی نے اس ہوا کا دوبارہ قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلطنت آگے بڑا حضرت ابو وکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنی مرض وفات میں بھی ایک نشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے حضرت عسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ نشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب کو شروع ہو رہا یا ایوہ الذین آمنوں سے لیکن وہ بعض زیر میں رکھ لی جو میں نے سورہ نسا میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایوہ الذین آمنوں کے سیدھے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوں مالکم اذا قیل لکم انفروں فی سمیر اللہ ساقلتم اللہ اے ایمان کے دعوی داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ پاؤں منمن بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جواب دے گیا اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ دُنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ اب یہ وہی سرچنگ کوئسٹن سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوی دار تو ہو ایمان بِالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ دُنْيَا فِي الْآخرَةِ اِلَّا قَلِبًا تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے مرابر ہے بہت قلی اِلَّا تَنْفِرُو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں ہتا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جنڈا اٹھوانا ہے تم نے اٹھا دے تمہیں دفع کرے گا ریجکٹ کرے گا بردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَذُرُّوهُ شَيَا وَتُمَ اللَّهُ کا کوئی نخصان نہیں کر سکو گے وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَائِنْ قَرِيرًا اللہ ہر چیز پر قادر ہے إِلَّا تَنْسُرُوهُ اگر تم ان کی بدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ تو اللہ نے تو بدد کی ان کی اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ اِذْ هُمَا فِي الْغَار جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور بکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور تھے اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ اِذْ هُمَا فِي الْغَار جبکہ وہ دونوں گھار میں تھے اِذْ يَقُولُ یہ گھارِ سور کا واقعہ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے نہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جہاں پھنیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالی عنہ فکر نہ کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون عظی کر دیا ان پر وَأَيَّدَهُ بَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اور اُن کی بدت فرمائی اُن لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَىٰ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچہ پڑ چکا ہے مورے جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین جہد علیب آ چکا ہے وَجَعَلَىٰ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اوچہ ہے ہی وَالْغَاهُ عَزِيدُ الْحَكِيمِ اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا انفروں خفاف امت سے قالا نکلو خواہ حلقے خواہ بوجل یہ حلقے اور بوجل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرض عین ہے یہ نفیر عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام ہے چاہے بوجل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُتِكُمْ فِي سَبِیِلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ قرآن میں اپنے اموال سے اور اپنے جانوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے قریبی ہمیں مال مل جائے گا غریمت مل جائے گی وَسَفَرَرْ قَاسِدًا اور اس کے لئے سفر بھی وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے لَتَّبَعُوْكَا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیاروی کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے وَلَكِنْ بَعُدَكْ عَلَيْهِمُ الشُقَّ لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافق نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں علاق کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکین اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری سکین کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غضوہِ تموق میں آپ نے اعلان کیا تھا ہم جا رہے ہیں سلطنت رومہ سے تگراؤ ہے تموق تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز اپنے راست نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لئے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطعات ہوتی ہیں ہم ضرور نکلتے مجبوری ہے فلا مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ اپنے آپ کو حلات کر رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اَفَاللَّهُ عَنْكَلِ مَعْزِنْتَ لَهُ اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دی آپ نے انہیں کیوں اجازت دی دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیمار ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دی دی اچھا ہوئی جاؤ حضور کی طریعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دی دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی ہے وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت دی دیتا تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا وہ معاصیت کی یہ نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اب اللہ عنہ کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دی کیوں آپ نے ان کو اجازت دی دی حتی یا تبین لکر لذین صدق وطعلم القاذبین یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کون صادق اور ایمان ہیں کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ وہ فاش ہو جاتا وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کے راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاطہ ہے پھر وہی وہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ حجرات میں وہ تو اس کا جزوے لازم ہے شرط لاین فرق ہے لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمشن نہیں مان سکتے جہاد فی سمیل اللہ سے واللہ علیم بالمتقی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی مندوں سے خوب واقف ہے اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورتابت قلوب ہوں اور ان کے دل جہیں شکوک میں پڑ گئے ہیں سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِلَاِ وَرْسُولِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا پھر شک میں نہ پڑے یہاں برمایا ورتابت قلوب ہوں ان کے دلوں کے اندر شکوک کے نیرے ہیں وَهُونَ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدْدُونَ اور وہ اپنی اسی شک و شبیت کے اندر بھٹک رہے ہیں تردد بھی یہی ہوتا ہے تَزَبْزُدْ تَرَدْدُدْ چلوں نہ چلوں یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چلنا چاہیے بھئی مرنہ تو یہ کہ اب بلکوی پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی عبانہ بناو قسم کھالو وَلَوَلَا دُوَلْ خُرُوجَ لَا عَبْدُ لَهُ قُدَّدٍ اور اگر انہوں نے نکلنے کا ادادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لئے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی وَلَا كِنْ قَرْهَا اللَّهُ اِمْ بَعْسَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فَسَبْتَهُمْ اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وَقِينَ قُونُوا مَا الْقَائِدِينَ اور اس سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ دینے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ آئے مسلمانوں تمہارے ساتھ مَا زَادُوكُمْ اللَّهُ خَبَالَ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرامی کا دلوں میں روم تھا مان جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حق حکمت پر ممنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہِ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لیے شہر ہی شہر ہے ادھر بھی شہر لاؤ خرمیو فیکم اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ مازادوکم اللہ خبالہ تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا خرابی کا وَلَعَوْضَعُ خِلَالَكُمْ اور یہ گھونے دوراتیں تمہارے مابین یبغونکم الفتنہ تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے وَفِیکُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس ہوئی ہیں یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہیں نیک دل سادہ لوگ مسلمان ہیں جو ان سے حسنظرن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کو فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں لَقَدْ اِبْتَغَمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وَقَلَّمُ لَقَلْ أُمُورِ یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سر کا کردار کیا ہو جاتا ہے وَلَمَا هُمْ شَرْرُ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَائِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُودُ جھگڑے آیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لَقَدْ اِبْتَغَمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لئے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتی اجال حق یہاں کرتے حق آ گیا جدیرہ نمائ عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وَزَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وَهُمْ کَارِحُون جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی کہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ اُذَنْ لِي وَلَا كَفْتِنِّ ان میں سے وہ بھی یہ جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استہزا کا داد استیار کیا حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کیوں بھئی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصدت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابل نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایجزرٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُوا آگاہ جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کونسا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکاہ تو وہ ہو چکا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور یقین جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اِن تُسِبْقَ حَتَلُتُمْ تَسُوحُ اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تَسُوحُمْ انہیں بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْقَ مُصِیبَتُمْ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناغوار پوزیشن صورتحال يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَ عَمْرَنَا مِن قَبْل تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وکوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے اتنے رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا مندو بچ کر دیا تھا يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَ عَمْرَنَا مِن قَبْل یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں بہت بڑا اسمحہ ہیں اے بدبختو ہم پر کوئی مسئبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرح سے تکلیف آ جائے دوست کی طرح سے تکلیف آ جائے کہ ہرچ ساقی ماریک اینِ الْتَعْفَس میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرمی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے نہ شبت نصیبِ دشمن کے شبت حلاقِ تیغت سرے دوستان سلامت کے تکھنجر آزمائی اہلِ ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے وہ امارا مولا ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ ترس نہیں رسلتا تو ہمیں ڈرکس کا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْلِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر تبکل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو قُلْ حَلْتَ رَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَ الْحُسْنَيَنِ ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہاعت عمرہ چیزوں کے یہ حسنِيَن کیا ہے احسن احسن افل و تفضیل ہوا اس سے مونس بنا حسنہ حسنہ کا تسریہ بنا تو حسنیَن دو نہاعت احسن صورتوں کے سوا ہمارے بھی تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں احسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی سہر ہے دراتے ہمیں کس سہر ہو کُل حل طرف بسو نہ منا کہ تم در آ رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لئے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دو لو ہمارے نزیق نحات احسن ہیں اللہ کے راہ میں شہادت مل جائے شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں درتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دن سینوں میں رقصان ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاس سے نادی کرے یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجادت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گرزنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَاكُمْ مُتَرَبِّسُوا تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا تَعُونَوْ كَرْحَا اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جاتا نہیں سکتا ہے یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ اگزم کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں قُلْ أَنْفِقُوا تَعُونَ كَرْحَا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرضِ عین ہے نفیرِ عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی قسل مند وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُون اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فَلَا تُعْجِبْكَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَعْلَادُهُمْ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے منافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخر ان کو کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو ابھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کھاؤ کر لیے فَلَا تُعْجِبْكَا تو تاجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں مَحَسَقْ الْفَادَرِ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوحانِ روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لادنا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی باپ کے لیے سوحانِ روح بن جائے یہی مال اور دولت وَتَذْحَقَ أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں وَلِتْنے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور اجائدات سے اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فَلَا تَوْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزَقَ عَلْفُتُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَعْنِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ قسمِ کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجئے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لیکن مسلمانوں یہ تحقیقت میں تم میں سے نہیں ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمِ اَفْرَقُونَ بلکہ اصل میں یہ دھرے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان زائد کر رہے ہیں لَوْلَا جَدُونَ مَلْجَنْ وَمَغَارَاتِنْ وَمُدْدَخَلًا اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مددخلن جہاں سر گسانے کی جگہ ہو لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَدْمَحُونَ تو یہ اسی کے طرح لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیت اڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسیت اڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آگیا جنگیرہ نمائے ربیں جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی بھاگ گئے ہوتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْبِزُ قَفِصَدْقَاتِ رَيْنَبِينَ میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملافت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکاة کا ماز آتا تھا تو آپ تخصیم کرتے تھے اب جائے بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گئے یا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ کچھ زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دلیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہے ہیں اولائن صاحبی کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آئے ہیں اس پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قول کرے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے ماتنے میں صدقات اور زکاة کی تقسیم میں اگر انہ کے خطے بڑھ دیا جائیں انہیں دیا جائیں تو راضی ہیں اور اگر انہیں نہ دیا جائیں تو پھر وہ قراراز ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لالپی لے ہوتے ہیں وَلَوَ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وَقَالُوا حَسْبَنَ اللَّهُ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے سیوتین اللہ بن فضلحی ورسولہ ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے اِنَّا اِلَّا اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں صدقات کی بدیں بیان کر دی ہیں جو صدقات کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکاة کی جو بدیں ہیں وہ کون کونسی ہیں اِنَّمَا صدقات زکاة جو ہے تو سب سے پہلے لئے فقراء مفلسوں کے لئے وَالْمَسَاقِينَ محتاجوں کے لئے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو بھی زکاة کا بندوبست کریں گے زکاة جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکاة کا حساب کتاب رکھیں گے زکاة تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین عَلَيْهَا ان کے تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ اور تعلیفِ قلب کے لئے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی بحیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شورج ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیفِ قلب کے لئے یہ مجد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہہ کا کہنا یہ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھے لیکن ویسی ہی سیچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مجد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی و پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لمب سم مدد کر کے اسے گویا کہ اسی گردن چھڑا دی جائے والغاربینہ جن پر تاوان بننا پڑے و فی سبیل اللہ اور ایک مددہ فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحقی ہیں الفاق فی سبیل اللہ کل قطل دین کے لئے اللہ کے دین کے لئے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد اس کے لئے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکاة بھی صدقات ہی میں شامل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے محق دار ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بج جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتے دار ہیں غرباء ہیں یتابہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور مسافر کے لئے یہ اللہ تعالیٰ کی ترستے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ رسال جہاں کے جو احکام آیتِ ویراثت کے اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمالِ حکمت والا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو عزا پہنچاتے ہیں وَيَكُولُنَ هُوَا عُزُمُ اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو معاورہ باریا کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور بری بیوی بی مار ہے اور انہیں مال لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ یہ کان ہی کان ہے بھیجے ہوئے گودہ نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مال لیتے ہیں یہ تو نرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہید وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِيَّةِ وَيَقُونُ لَهُوَا عُزُمُ قُلْ عُزُمُ خَيْرِ اللَّكُمْ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُومِنِينَ یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق ماضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں کہ تم جھوڑ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوڑ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراسط المومن مومن کی فراسط درو وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں کرتا تھا کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت قُل قُدُنُوا خیرِن لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَيُؤْمِنُوا بِالْعِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَقِرْ لِلَّذِينَ عَامَلُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے وَالَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور جو عذاب پہنچاتے ہیں دا کہ رسول کو ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آگئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہم مازشک نہ کریں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں امکانوں مومنین اگر وہ واقعیتاً مومن ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فاندہ لہو نارا جہنم خالدن فیہ تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذالک الخضی العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اے مسلمانوں یہ منافع درتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دنوں کی حالت بتا دے اللہ کے طرف سے وحی آ سکتی ہے ہم جو کی جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاہت کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیہ ہمارے لیہ شامت آ جائے کہیں کہ نہیں ابھی تم استہزاد کرتے رہو لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سادس کے اوپر کوئی تحمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلان شخص تو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبیع یہ کہہ رہا تھا فلان نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَاِنْسَ عَلْتَهُمْ اگر پوچھیں گے باسپرس کریں گے آپ ان سے لَيَقُلُنَّا وَلَازِمًا کہیں گے اِنَّا مَعْقُلْنَا نَقُوزُ وَنَا لَابُ یہ تو ایسا ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتبو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتبو ہو رہی تھی اس کو خواب کا اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی قُلْ عَبِ اللَّهِ وَبِ عَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ اِكُنْ تُمْ تَسْتَانْتِهُمْ کہیے تو چاہ تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزا کر رہے تھے تمسکر یہ دل لگی تمہاری بازی بازی باریش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لئے تختہ برش بڑھ گئی ہیں استہزا اور تمسکر کا لَا تَعْتَذِرُو اب بہانِ مَتْ بَنَاؤ قَدْ قَفَرْ تُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد اِنْ نَعْفُعَنْ تَعْفَتِن مِنْكُمْ اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نُعَذِّبْ تَعْفَتَن تُو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب جیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں صدایں بھی ملیں گی بِأَنَّهُمْ قَانُمْ مُجْرِمِينَ اس لیے کہ وہ مجرم تھے عَلْ مُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْدُهُمْ مِنْبَعْثِ یہ منافق مل میں منافق عورتیں سب ایک دوسرے محی سے ہیں یعنی ان کی اقعہ گھٹ جوڑ ہے یا مرورہ بالمنکر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ عمر بالمعروف کرتے یہ برائیت کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَرْنِكِ اسے روکتے ہیں مت خرچ کرو سبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں عنی معروف اور عمر بھی منکر یا مرورہ بالمنکر وَيَنْهَوْنَا الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِذُونَ عَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سلکش ہیں نافرمان ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق بردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین افیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسب ہم بس وہی ان کے لئے کفایت کرے گی وَالْعَنَهُمَ اللَّهُ اور اللہ تعالی لہم پر لعنت فرما دیئے وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُقِينَ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب کل لذیرہ من قبل ہیں اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے معنی دیں جو ان سے پہلے تھے قانو اشدہ منکم قوتا وہ تم سے کہیں بڑھ کرتے طاقت میں وَاقْسَرَامْ وَالَنَ اور بہت زیادہ تھے مال میں وَاولَادًا اور اولاد میں یہ قوم جو گدری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کرتے قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِينَ انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے قَبَاسْتَمْتَعَالَّجِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِينَ جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وَخُسْتُمْ كَلَّذِينَ خَالُو اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی اولائکَ حَبِتَتْ عَامَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وَاولائکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یقیناً یہی ہیں خسارے میں رہنے والے کیا ان کے پاس خبریں آنے ہی چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قومِ نوحِن وَعَادِن وَسَمُودَ وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُتَفِقَاتِ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قومِ عبراہیم یہ باہد مقامِ قرآنِ مجید میں جس میں قومِ عبراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہی نہیں ہے وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُتَفِقَاتِ 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 آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیہ لے کر فَمَا کَانَ اللَّهُ لَيَزْنِمَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان پر ذن کرنے والا نہیں تھا اب فرمایا اور ایمان والے برد اور ایمان والی عورتیں بعضوں اور یا عباد وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرونہ بالمعروف ان کا تنظر عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَر بجی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نباس قائم کرتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَيُوتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں وَالْآئِقَسَ يَرْحَبُهُمُ اللَّهُ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيدُ الْحَكِيمُ یَقِينَا اللَّهُ بَرَبَّنَا جَعَلْنَا مِنْهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْلِیمِ اِنْتَعَاتِ نَنْهَارُ وَخَالِزِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اور باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَا قَيِّبَتُمْ فِي جَنَّاتِ عَادُل اور بڑے سترے اور بہت امدہ بکان رہائش کے لیے ان کو دے گا لہنے کے باغات میں ریزیڈنشل گارڈنز میں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شئے یہ کہ اللہ ان سے نازی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شئے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذَلِقَ هُوَلْ فَوْضُ الْعَظِيمِ وہ تو ہے بہت بھی بڑی کامیابی یا ایوہ نبی جاہد الکفار والمنافقین مغلوز علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سخت ہی کیجئے یہ آیت دو برطبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ ان سمجھی اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں نفذ جہاد ان کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا نور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تھا ہے دون القتال یا ایوہ نبی جاہد الکفار والمنافقین اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لئے جب غضوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاسگر ان الجہاد اکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کے تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت رومہ کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کریں وہاں سے لوٹ کر ہم آگئے ہیں آپ جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کے عام طور پر جو توجیر لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فتاعت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیب بناو تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں کیونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے عوصر خضرت کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی تو اس میں فتنے اٹھلا تھے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس پر مشتعی بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اقلامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تموق سے واپسے کے بعد کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وَمَا وَا هُمْ جَهَنَّم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس الوصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو وہ اللہ کی قسم کہا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات وہ بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استہزا کیا کوئی تمسکر اڑایا وَلَقَبْ كَالُو كَلِمَةَ الْكُفُرُ حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آجائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28 پارے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا انہوں نے کہا نہیں یہ بلکوی جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خوابخہ فتنہ اٹھانے کوشش کی تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ عبیل بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا وَقَسِمْ كَالُو وَقَسِمْ كَالُو حالانکہ انہوں نے کہا قَلْمَةِ كُفُر وَقَفَرُوا بَعْدَ اسلامِهِم اور وہ اپنے اسلام کے بعد ملکن ہو چکے کفر کر چکے وَحَمُّ بِمَعْلَمْ يَنَعْلُو اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شیکہ کے جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ڈھاٹے بانگ دیا کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا اچاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بارال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھڑیڑا مار کر بھگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار عمار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا ناز راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لئے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرن نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضیفہ ابن یمان انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس چیئے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کے رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مال غریبت میں سے بفراغت دیتا رہا من فضلہی اپنے فضل سے اب بھی اگر توبہ کر لیا تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَحِيَ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا مِنْ بِي اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمْ وَلِیِ وَلَا نَصِیبِ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لئے خات لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص نسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو انہیں اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نباس دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَقُلَنَّ مِنَسْصَالِحِينَ ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیت بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نباس دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بَخِلُوْ بِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مَوْرِدُونَ اور پیٹھ بورنی اور عراف کیا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ تو اللہ نے صدا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقَبَهُمْ عقوبت صدا دنیا میں نقد صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ آدا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گزنے گی سو گزنے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گیا کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں گئی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عسمیتیں ہیں صوبائیت ہیں لسانیت ہیں اور نہ ملن کیا کچھ ہے فرق واریت ہے دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تیروں چیزیں ہیں خواہو انسامہ وصلہ چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہیں جب بولے جھوڑ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امید بنا دیا جائے خیالت کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنز پروو دیرون قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے The most secret document of state is the constitution اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام دعفی کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات no legislation can be done repugnant to the Quran and the sunnah ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ خوال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک ideology council بنا دی ہے وہ اس کے متعامل سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی report پیش ہو جائے کریں گی خلاص کوئی اس میں sanction نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ جاری نہیں کوئی پابندی نہیں فیڈل شریعت کو کیا کہنے ہیں کیا کیا مرارات ملی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کروں گے بیٹھ کے تلغائیں لو اور exercise and futility وقت گزارو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کئی اور موجود یہ ہے ہمارا روگ اصل فَآَقَوَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الٰی عمی القونہو اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُمْ بَسَبَبُ اس وَعْدَ خِلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور بِسَبَبُ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا عَلَبْ جَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِقْرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سالشے کرتے ہیں اللہ ان سے واقع ہے وَعَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُومِنِينَ یہ لوگ کہ جو اہلِ ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ دا سکتے ہو پیش کرو گویا کہ جنید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیریٹی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کیے ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کوئے سے پانی باغ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ خجوریں ملی رات بھر کی مزدوری اور آج ہی لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فطنے چوست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے سب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بہا محمدہ ہے تو یہ اب تارے دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان سے بدا کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ تَعَلَىٰ اُن کا بدا کر آئے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ وَلَهُمْ ان کے لیے درناک عذاب ہے استغفر لہُمْ اب یہ سخترین آیتِ قرآنِ مجید میں منافقین کیلئے یا وہ تھی جو سورہ نسا میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْدَارِ منافق آپ کے سب سے نچلے درطے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہُمْ اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لہُمْ یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہُمْ سبعین مررتا اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فَلَنْ يَقْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تب بھی اللہ تعالی نے معافی کرمائے گا ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمُ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِحْ وَيُجَاهِدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِمْ فِي سَبْلِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے اگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنے جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُوا اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئیں چھٹی رخصت لے آئیں تو بغرہ عقل کے ناپن لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُوا اس گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ درم ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَحُون کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فَلْيَدْحَقُوا قَلِدًا وَلْيَبْقُوا قَسِیرًا تو انہیں چاہیے کہ ہن سے کم روئے زیادہ جَذَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُون بدلا اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِن رَجَعَقَوْا هُو إِلَا قَائِفَةٍ مِّنْهُم تو اے نبی اگر اللہ تعالی آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکود ختم ہو چکے تھے نویں رکود پر ان کے بارے میں تو تیقل کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قضوہ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہے فَإِن رَجَعَقَ اللَّهُ جائے باتیں یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَاسْتَعْضَنُوْكَ الْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي آبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکاب ہو چکے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَمْوَلَ مَرَّةٍ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیرِ عام ایکی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُونُوا مَالْخَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لئے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَدٍ مِّنْهُمْ مَاتُ وَرَيْنَبِي ان میں سے کوئی بر جائے تو اس کی نمازی جنازہ آدھا نہ کیجئے ابداً کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو یہ دیکھئے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنازہ پر جانے سے المعلق ہویا تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شقت سے انکار کیا اور مدخڑے ہوئی اس کی قبر پر اِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَقِينًا انہوں نے کفر کیا اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے ولا توجب کا اموالہم و اولادوں یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فلا توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد انما یرید اللہ ان یعزبہم یہاں نام کے بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں وَتَذْحَقَ أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالتِ کفر میں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الْحَكِيمِ